اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ ڈراما اور جناب کرکٹ میں آج بہت مزے کا ڈراما نہیں ہوا کیونکہ اسے لنکا کو بہت آسانی سے شکست دے دی بھارت نے جب ایک سو بیالس رن کو بھارت کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے کوئی سکور نہیں ہے سیانی نے بہت اچھی بالنگ کرائی اور وہ جو وکٹ لیا انہوں نے گوٹا لے کہ وہ بال بہت ایکسلنٹ بال تھی تو مرخل سے بھارت کے لیے آل سیٹ ہے لیکن ایک جو ہے مقابلہ بھارتی ٹیم میں بھی چل رہا ہے شیکر دوان اور کیل راہل میں کیونکہ روہت کی تو جناب جگہ اپنی جگہ پکی ہے اور روہت کو کوئی نہیں ہلا سکتا لہذا کیل راہل اور شیکر دوان میں مقابلہ ہوا تو پہلا مقابلہ تو کیل راہل نے جیت لیا ہے تینتالیس سے زیادہ کا ایوریج ایک سو چیالیس کا سٹرائک ریٹ دوسری طرف ستائیس سے کا ایوریج اور ایک سو سے ایک سو دس کا سٹرائک ریٹ تو مقابلہ فیل حال کیول راہل کے حق میں جا رہا ہے ورلڈ ٹی ٹوینٹی سے پہلے اب دیکھنا ہوگا شیکر دوان کو دوسرے سپورٹ کے لیے جگہ پکی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے انجری کے کرائیسز بھی ان کے ساتھ ہے تو مرخل سے بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگا دیش کرکٹ بورڈ میں معاملہ کچھ حل ہونے کی طرف چل رہا ہے اور مرخل سے جب بات جو ہے ای میل ای میل کا گیم نہیں چلا تو پھر دونوں بورڈ کے سربراہوں نے فون پہ بات کی اور اس کے بعد جناب بنگا دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے کھلاڑیوں سے رابطہ کر لیا اب کیا نتیجہ ہوگا ہے بہت کم وقت رہ گیا ہے فیصلہ کرنا ہوگا یس اور نو تو مرخل سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ بھی ایک یس کر دیں اور ہلکا سا جہے کلک کر دیں بیل پر دبا دیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ ہمارا اور آپ کا سلسلہ بھی سی طرح یس اور نو سے نکل کے صرف یس پہ آ جائے تو آج جناب سب سے پہلے بات کرنی ہے بھارت کی ظاہر سی بات ہے جب بھارت کا میچ ہو تو کرکٹ میں اور کوئی بات بنتی نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی کرکٹ میں معاملات ہیں لیکن بھارت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو بھارت نے آج جس طرح سے بیٹنگ کی جس طرح سے بالنگ کی پلان کر کے آئے تھے کہ کہیں بھی سلنکا کو پنپنے کا موقع نہیں دیا یہی وہ سلنکن ٹیم ہے جو جناب اس کی بی ٹیم نے آکے پاکستان کو پاکستان میں ہرا دیا تھا تین صفر سے مات دی تھی ورلڈ نمبر ون ٹی ٹوئنٹی سائٹ کو وہی سلنکا کی ٹیم بھارت میں اپنے مین پلئیر کے ساتھ گئی ہے لحصت ملنگا ہے سب موجود ہیں انجلیو میتھیوز ہیں بہترین ٹیم ہے اس سے بہترین سلنکن ٹیم ہو نہیں سکتی اور وہ بچوں کی طرح ہار گئی ان دور میں پہلا میچ یقینا بارش نے ان کو شکست سے بچا دیا ورنہ گوارٹی میں بھی اس سے کوئی مختلف نتیجہ آنے والا نہیں تھا ان دور کے شائقین خوش قسمت تھے ان کو پورا میچ ملا لیکن مزہ نہیں آیا ہوگا یقینا بہت ون سیڈڈ میچ ہوا سات وکٹوں سے بہ آسانی جیت لیا جس طرح سے فنش کیا ہے وراد کولی نے وراد کولی نے ثابت کیا کہ وہ بہترین کپتان ہیں بہترین فنشر ہیں اور انہیں کو لے کے چلنا ان کو آتا ہے کہیں پہ پینک نہیں تھا اور ویسے بھی اس میچ میں کوئی بھارت کے لیے کوئی چیلنج نہیں تھا سیانی نے بہت اچھی بالنگ کرائی پندرہ رن دیئے دو وکٹے لی چار آور میں میرے خیال سے ٹی ٹوینٹی میں سے بہترین بالنگ جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے لائن او لیند بہتر تھی پلان کر کے آئے وے تھے سب سے بڑی بات کرکٹ میں میرے خیال سے پلان کرنا ہوتا ہے اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو میرے خیال سے بھارت کی جو نوجوان کرکٹرز ہیں ان میں یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں اور جب ایک نیا کرکٹر آتا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ میچور ہے اور پہلے سے بھی زیادہ پلان ہے اور یہ وجہ ہے کہ بھارت اب بہت مصبوط ہوتا جا رہا ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایک فارمنٹ تھا جہاں پہ بھارت کو کچھ پرابلم تھی اور جہاں پہ بھارت کو پریشانی تھی لیکن آہستہ آہستہ بھارت اپنی یہ خامیہ دور کر رہا ہے اور گنگولی آگئے ہیں اور میرے خیال سے ویراد کولی آیا ہے تو اس دفعہ ورلڈ ٹوینٹی جو ہے بھارت سے بچانا کچھ عرصے پہلے تک سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی چانسز بڑے کم ہیں شاید ٹاپ فور میں آئے یا نہ آئے لیکن اب میرے خیال سے بھارت جو ہے سیمی فائنل کے لیے بھی پکا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہ بہت اشک کے انتحان باقی ہیں آسٹریلیا جا کے آسٹریلیا میں اچھی پرفارمنس دینا یقیناً بھارت ٹیسٹ سیریس جی چکے آسٹریلیا میں لیکن اس کے باوجود بھی بڑے سخت مقابلیں آسٹریلیا آ رہی ہے تو مرخل سے پھر نیوزی لینڈ جانا ہے تو بھارت کے پاس کافی کمپیٹیشن ہے ایک چیز جو سب سے زیادہ بھارت کو چیلنج کر سکتی ہے اور وہ ہے جناب ان کی فٹنس اور فٹنس پہ بہت توجہ دینی ہوگی وراد کولی کی طرح ہر کھلاڑی کو اپنی فٹنس پہ توجہ دینی ہوگی جس طرح وراد کولی گھنٹوں فٹنس پہ توجہ دیتے ہیں میرے خیال سے روحید شرمہ کی فٹنس پہ بھی کافی ہے ان کا ویڈ بھی تھوڑا سا بڑا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے روحید شرمہ بہت امپورٹنٹ ہیں بھارت کے لیے والٹی ٹوینٹی میں خاص کر کے اسی طرح رشبہ پند کا معاملہ ابھی ابھی تک سیٹل نہیں ہو پا رہا ایک دو ایننگ وہ اچھی نہیں کھیلتے تو بھی دھونی دھونی کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود رشبہ پند بھی ابھی تک نہ ویکٹ کیپنگ میں نہ بیٹنگ میں اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کیل راہل البتہ شیکر دیون کو بہت ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور دوسری جو اوپننگ سلاٹ ہے یہ یقیناً کیل راہل جو ہے اس وے اپر ہینڈ موجود ہے اور کیل راہل کو ہٹانا میرے خیل سے اب شیکر دیون کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا پچھلی کافی جو ہے پندرہ ایننگ سو ہو چکی ہیں وہ اور وہ ففٹی تک بھی نہیں پہنچے جبکہ اس دوران جو ہے راہل نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور نائنٹی ون بنائے سکسٹی ٹو بنائے ففٹی ٹو بنائے تو یعنی کہ بیٹنگ میں کار کر دے گی ان کی بہتر ہے فورٹی تھری کا سٹرائک جو ہے ایوریج ہے جناب ون فورٹی سک سے اب آف کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے پلان کر کے آتے ہیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ایگزیکیوشن بہت اچھی ہے لہذا شیکر دیون کو بہت مسئلہ ہے اور میرے خیال سے ورلڈ ٹوئنٹی میں اگر کوئی سیکنڈ اوپنر ہے تو میرے خیال سے اس وقت موجودہ صورتحال میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ کہنا مشکل ہوگا لیکن اس وقت بھارتی ٹیم میں سیکنڈ اوپنر ٹوئنٹی کا کیل راہول سٹرانگ ہے اور شیکر دیون کے لیے اس سیریز میں خود کو پروف کرنے کے لیے اب آخری ایک میچ رہ گیا ہے لہذا بھارت میرے خیال سے بہت زیادہ بھارتی کوچس کے لیے بھارتی کپتان کے لیے شیکر دیون کے تجربے کو استعمال کرنے کے لیے سوچا ہوگا لیکن ستائیس کے اس کے قریب قریب کا ایوریج ہے ان کا اور میرے خیال سے بہت سٹرائک ریٹ بھی بہتر نہیں ہے تو کیل راہول میری طرف سے تو کیل راہول دوسرے اوپنر کے لیے فٹ ہے اور ان کی کارکردگی ان کی فٹنس ان کی امپروومنٹ اور گیم ایک پلان اور ایگزیکیوشن اس کو دیکھتے ہوئے کیل راہول بلکل جناب فٹ ہے آگے بڑھتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں جناب پاکستان کے تین کھلاڑیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا اور وہ تین کھلاڑی ہیں ہارش سوہیل یاسر شاہ اور اماد کیونکہ انہوں نے تینوں نے فٹنس ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے ہیں اور اب بڑا سخت جرمانہ لگنے والا ہے کم از کم پانچ پانچ لاکھ روپے ان کی جیب سے ہر مہینے کٹیں گے اور ان کی جہے کیٹیگری بھی میرے خلال سے ڈیموٹ ہو سکتی ہے اس لیے ان کو اپنی فٹنس بہتر کرنی پڑے گی اور چیلنج ہے کیونکہ روٹی گینگ اب چلے گا نہیں اور یہ بات کلیر ہو چکی ہے مزباو لگ بھی خود کو بہت فٹ رکھ رہے ہیں تو یقیناً مزباو لگ نے جس طرح فٹ رکھا ہوا ہے اسی طرح وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاری بھی خود کو فٹ رکھیں یاسر شاہ کی کارکردگی میں ڈاؤن فال آئے اور یاسر شاہ اب یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اے سے بی کیٹیگری میں آ جائیں گے اچھی خبر یہ ہے کہ سرفراس فٹ ہوئے ہیں اور ان کی کافی ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اسی طرح بابا رازم ہے اسی طرح جناب عزر علی ہیں ان کی فٹنس میں ایمپرویمنٹ آئی ہے یہ ایک اچھی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ شنواری ابھی جہاں فٹ نہیں ہیں اور وہ ان کو ٹائفائٹ ہوا تھا اسی طرح دیگر آپ کے کرکیٹرز بھی کچھ اچھے فٹ نہیں فٹنس میں کچھ بہتر نہیں ہیں لہذا پاکستان کرکٹ بورٹ بھی فٹنس پہ بڑی توجہ دے رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اچھی بات فٹنس پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ خبر آئی ہے کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیریز بھی فٹ ہونے اور فکس ہو رہی ہے اور اس کے لیے جناب دونوں بورٹ کے سربران نے فون پہ رابطہ کیا ہے احسان مانی نے پوچھا ہے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے پھر احسان مانی جو ہے بنگلہ دیش میں پہنچنے والے ہیں اور بنگلہ دیش میں جناب وہ پوچھیں گے کہ وہاں پہ جب ون ٹو ون ملاقات ہوگی تو میرے خیال سے یقیناً بات ہوگی اور بعد سے بات نکلے گی تو میرے خیال سے سیریز کے لیے ایک اچھی خبر آ سکتی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ سیریز ہوگی بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے کھلاڑیوں سے پوچھ لیا ہے کہ انہیں کیا مسائلیں اور کون سے کھلاڑی جانے کے لیے پاکستان تیار ہیں اور کون سے کھلاڑی نہیں جانے کے لیے تیار ہیں کون سے کچھ اس پاکستان جا کے رہن کھیلنا چاہتے ٹیم کے ساتھ رہیں گے یا اور کون سے کچھ نہیں رہیں گے تو یہ بات بھی فکس ہو گئی ہے اور میرے خیال سے انقریب اچھی خبر آنے والی ہے اگر بنگلہ دیش کی ٹیم آتی ہے تو سب پاکستان میں ویلکم کریں گے پاکستان کا روائیٹ بنتا ہے کہ پاکستان کے گراؤنڈ میں پاکستان اپنی سیریز کھیلے یہاں کے شائقین اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان بولرز ہوتے ہیں جو نوجوان بیٹسمن ہوتے ہیں وہ جب پریکٹس کرواتے ہیں دوسری ٹیموں کو تو ان سے ان کو کافی ایکسپیرنس ہوتا ہے اور ان کو کافی خوشی ہوتی ہے کہ جناب وہ انٹرنیشنل کرکیٹرز کو آؤٹ کرتے ہیں یا ان کو چکا مارتے ہیں یا چوکا مارتے ہیں تو کافی حوصلہ بڑھتا ہے اور وہی کھلاری پھر آگے جا کے بھی پاکستانی ٹیم کے بھی کام آتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ سائیڈ میچس ہوں تو بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے اگر بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آتی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہوگی بابر آزم جناب جو ہے کافی اپنی پلان بنا رہے ہیں اور بابر آزم نے کہا ہے کہ وہ ویراد کھولی سے بھی اچھے کھلاری بننا چاہتے ہیں وہ ویراد کھولی کے سپر فین ہیں لیکن ان کا سٹینڈر اس سے بھی تھوڑا سا آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ویراد سچین ٹنڈول کر ان سب کا بہت اعترام کرتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بھی بہتر کرکٹر بنیں کیونکہ وہ جب ان کے رول موڈل اتنے سٹرانگ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وہ اپنے رول موڈل سے بھی بہتر بنیں اور فین ہیں وہ سٹیون سمیت کے بھی تو میں خلال سے بہتر ہے کہ اپنی کارکردگی پر توجہ دیں اور اس وقت سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے سرے سے ان کا مائدہ ہو گیا انگلیش کاؤنٹی میں جناب وہ دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ ان کا مائدہ ہو گیا اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ انگلیش کاؤنٹی کھیلیں گے تو انگلیش کاؤنٹی سے بھی ان کی کارکردگی بہتر ہوگی پاکستان کو انگلینڈ جا رکھے کھیلنا ہے تو میں خلال سے جب وہ انگلینڈ میں رہیں گے اور انگلینڈ میں کرکٹ کھیلیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستانی کرکٹ پر پھر کاؤنٹی پہ پھر ٹیسٹ پہ پھر فور ڈے پہ توجہ دینے لگیں اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے دوبارہ رینویل کا وقت ہے اس وقت پاکستانی کرکٹرز کو اچھی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے اور اگر وہ اچھی کرکٹ کھیلنے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے آج کے لیے میرے خیال سے اتنی کافی ہے کل پھر ملیں گے اس وقت تک مجھے دیکھنے کا آپ کا شکریہ اسلام علیکم نمست سسریع کار